سین چینل چوب سب سے پہرے تو تم لوگ مجھے یہ بتھا گا تم لوگ میرے دوستوں کے دشمنوں بھائی تم لوگوں نے مجھے یہاں پر کیوں بھیجا یار رحمان پہر اندر کی طرف کچھ بھی نہیں ہے لیکن رحمان پہر پلیز آج سکتا بول کر آپ نے تھوڑا سا بھی تیج بولا تو مارے جاؤ گے چوب اندر کی طرف کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک بور آ رہا ہے اوکے میں نے مار دیا بھائی صاحب قائد ایک بور تو میں نے مار دیا لیکن یہاں پر مجھے گریف کہاں پر ملے گی میں فائر گوٹ کی گریف دھونڈنے کے لئے آیا ہوں رحمان پہر اندر کی طرف سیرف سیف آلموس سیونٹی یونٹ ہے چوب سیونٹی یونٹ او بھائی ایک میں رکو 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 تیری ایسی کی تیسی ارے مر جا یار ایک بڑی مر کیوں نہیں رہا ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی کو ماننا پڑے گا لیکن یہاں پر ایک اور بور تھا اوکی گائد وہاں بور میں اس پر گولی نہیں چلا تھا میں نے کہاں پر جانا ہے بھائی کیا کروں لیفٹ جاؤں کے رائٹ جاؤں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کیا کروں کیا کروں ایک بڑی کو یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر کیا راستہ ہے ارے مر بھائی سیدھا جاؤ سیدھا سیدھا اگر آپ جاؤ گے تو پھر پار ہو جاؤ گے چوبی کدھر تو نے مجھے پسا دیا گائد مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں پر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دشمن 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 لیٹس کو اس کو مار دیا ہاں گائد بور ایک گولی سے مر رہا ہے اوکی یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے بھائی میں بہت ڈر رہا ہوں اور یہ مجھے پسٹل دی دیا ان لوگوں نے کہا لٹرلی ایک پسٹل دی دیا ہے ایک گائد مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط راستہ رہ رہا ہوں مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے وہاں پر مجھے ایک تیل نظر آ رہا ہے رکو 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 میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں سنچین اور چوب تم لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہو ایک میں کہا اس بور کو بھی مار دیتا ہوں اوکی اس کو بھی میں نے مار دیا اب میں کہاں جاؤں لیفٹ جاؤں کے رائٹ جاؤں یہاں سے ہی میں آیا ہوں ٹھیک ہے رائٹ is always right لیکن لیفٹ پہ درواز ہے تو لیفٹ چلتے گا پتا نہیں مجھے کہ میں صحیح جار ہوں کہ نہیں لیکن میں لیفٹ آ چکا ہوں مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا نا بھائی تو زندہ تو نہیں ہو جاگا دوبارہ اوکی بور ایک گولی سے مر جاتا دہنو نکس اوکی ویلوسی ریپٹر اوکی ویلوسی ریپٹر کو مانا پڑے گا مار دیا میرے پاس گولیاں کم ہیں اور میں بے حکوفی نہیں کر سکتا یہاں پر کوئی اور ہے تو نہیں نا مجھے بول دو کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اوکی یہ کیا رہا ہے آپ دروازے کی پچھا ہے یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں آ رہا ارے میں چلانگ مار کے بھی نہیں جا سکتا یہ دروازہ ہے ایک دھوکہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رائٹ سائیڈ پہ جانا چاہیے لیکن اب تو میں لیفٹ سائیڈ پہ یہاں چکا ہوں تو میں اپنا سفر رہا اوہ یہاں پر ایک دروازہ ہے کیا پتا گائز اندر کی طرف گریف مل جاؤ اوکی ویلوسی ریپٹر میں گولیاں زائیہ نہیں کر سکتا تم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا میں گولیاں زائیہ نہیں کر سکتا لیکن میں بہت سارا گولیاں چلائیں تو میرے سارے گی ساری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور لیٹرلی اوپا ایک منٹ ٹائٹن او بوا ٹائٹن او بوا اوکی ٹائٹن او بوا لیٹس گو یہ این او کونٹا بھائی گرین این او کونٹا آ رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ میری ہیلتھ بھی ایک منٹ کو کھلے میں جانکے مار رہ گیا تو کیاہ آجا 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 گولین این او کونٹا لیٹھieder گول گا گرین او کونٹا آ رہی ٹائٹن او بوا میرے ہیلتی آ جو ٹائٹن او بوا ہم لوگوں نے دی کیا ٹائٹن او بوا میں نے مار دی ہے لیکن یہ مجھے پیچھے کی طرف سے مرے دی جانسے آیا تھا оры میں سے کیا ہے مکڑی تو مرے گی بھی تربتر دیکھو ہم لوگوں نے ساتھ اس میلز کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پر کیا ہے اوگے گایز کموڈو ڈرائگن کموڈو ڈرائگن بھی مرے گا اوگے گایز میں یہاں سے آیا تھا ٹھیک ہے میں یہاں سے گیا اور اس کے بعد اس کا رات بھائی صاحب گایز لٹلی میں در گیا ایک منٹ ٹائٹن اوہ پلیز مجھے چھوٹ گئے لٹلی میں نے چیک نہیں ماری شکر ہے یہاں پر رات ہے اگر میں نے چیک مار دی تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے اور نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ گایز میں چلا نہیں سکتا ارے بھائی صاحب سارے لوگ سوئے میں ایک منٹ سنچنو چوب تم لوگوں نے مجھے مار رہا ہے یہاں پر لٹلی گایز مجھے دل پھٹ گیا بھائی اوہ تینک گوڈ میں بچ گیا ٹائٹن اپ ہوا تو تو مر گی تھی نا پیچھے کے طرف سے بھی کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے ارے یار میں تم لوگوں کیا ایک منٹ کو ویلوسری اپٹر کو مارتا ہوں میں تم لوگوں کیا بتا رہا تھا کہ یہاں کا راستہ ایک منٹ یہاں کا رائٹ سائیڈ کا راستہ لیفٹ سائیڈ کا راستہ سیم ہے تو پہلے تمہیں اس دروازے کے اندر چاہتا ہوں تمہاری ایسے کسیتی مار دوں گا اوکے گائز یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے کلیر کر دیا سارا کسا راستہ گریف تمہیں فائر گوڑ کی لے کر رہوں گا اس دروازے کے ایک برکو پہلے ہم لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ پیچھے کی طرف سے کوئی اٹیک نہ کریں اوکے اس دروازے کے اندر کیا ہے جو ابھی ہے باہر نکل آیا ہے دیکھو سرپرائز لے کر آیا ہوں میں اوہ یہاں سے تو ایک راستہ الگ کی طرف جا رہا ہے بھائیے میں کہاں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں یہاں پر ایک اور دروازہ ہے لیکن اس دروازے کے اندر میں باز میں جاؤں گا پہلے دیکھ تو اوہ یہی سے آئے تمہیں اوکے میں سمجھ گیا اس دروازے سے گس کے ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سارے مل کے فگر آٹ کر لیں گے سنچین اور چوب تم لوگ لٹرلی مجھے مروانا چاہتے ہو لیکن تمہارا مان پھائی مرے گا نہیں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ میرے دوست ہو کے دشمن یہ کہاں جاؤں میں ارے رمان پھر ہم لوگ آپ کے دشمن اور سوری دوست ہیں بھائی ان لوگوں نے دشمن بولا نا رہے نہیں ارمان پھر دوست بولایا دشمن کیسے بول سکتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے کیا بولنا چاہتے ہیں ارے یہ کیا دونوں دروازے ایک طرف ہی جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے یہاں پر دو دروازے کیوں بنایا ہیں اوکے گائز یہ ہے نا کنفیوز کرنے کے لئے فائر گوڑ کی چال لگ رہی ہے مجھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں we can do it اوکے اب یہاں سے لوگ بھائی صاحب گائز لیٹرلی میں در گیا ایک منٹ ایک منٹ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا گا گائز میرا ماں ارے ایک بھر رکھ جا چونٹی مر گی نہیں رہی بھائی یہ ریڈ بول چونٹی نہیں مر رہی میری ہلت بھائی ایک منٹ اوکے مجھے ریلیکس ہونا پڑے گا میں لیٹرلی بہت ڈر رہا ہوں اگر گائز یہ صبح کا ٹائم ہوتا لیٹرلی میں یہاں پر چلا رہا ہوتا اوہ یہاں سے مجھ کوئی نظر آیا لیکن رات کا ٹائم یہ کون ہے اوہ منٹور بھائی منٹور کو میں ایسے نہیں مار پاؤں گا مجھے بھاگنا پڑے گا پیچھے اوکے لیٹس گو بھاگو 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 اوکے منٹور جب تک تو آئے گا تب تک تو مر جائے گا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا اوکے یہ میں کہاں جا رہا ہوں میں کھلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہاں پر منٹور پکا آئے گا مجھے فالو کرتا ہوا جیسے آئے گا گھولیاں کھائے گا آجا منٹور آجا لیٹس گو آجا آجا منٹور پسٹل سے مار اس کا سر پر مارتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی اوکے مر 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 نہیں نہیں مرا اس کا مطلب یہ کہ میں مر سکتا ہوں مجھے تیز بھاگنا پڑے گا اوکے منٹور یہ ایک منٹ ایک منٹ یہی پر مرے گا یہی پر مرے گا یہی پر مرے گا یہی پر مرے گا مر جا مر جا مر جا مجھے نہیں مرا اوکے 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 دروازہ بند یہاں سے راستہ بند ہے یہاں سے راستہ بند ہے کہاں جاؤں اوہ بھائی یہاں سے راستہ بند ہے راستہ بند ہے راستہ بند ہے منٹور کہاں گیا مینٹر کہاں گیا بھائی یہاں پر مینٹر یہاں سے آ رہا ہے مر جا مر جا مر جا مر جا میں سمجھ گیا ہوں اس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں مار سکتے بھائی میں مر گیا میں یہاں پر مر گیا چھوڑ 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 ایک مینٹ میں مر جگ estão اگر مجھے کچھ ہو گیا میں تم لوگوں کو آگے ماروں گا اگر آپ یہاں پر مر کے تو آپ کو کون بچائے گا مجھے تو کوئی بھی نہیں بچائے گا لیکن میں مر گیا میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا رہے مر جاؤ گا تو ہم لوگوں کدھر نہیں چھوڑوں گا اپنی جان بچالو ارے منٹور آگیا بھائی منٹور میرے پیچھے پڑ چکا ہے گھنٹا گریو ملے گی مجھے یہاں پر گھنٹا ایک منٹ نہیں 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 گولیا ختم ہونے والی ہیں ایمو مل گیا ایمو مل گیا راستہ بند ہے ایک منٹ ایک منٹ راستہ بند ہے راستہ بند ہے جو راستہ ملے گا میں بھاگ جاؤں گا ایک منٹ ایک منٹ لیٹس گو اوکے 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 منٹور کو یہاں پر پسا ہاتا ہوں گا بہت اچھا موقع ملا لیکنی منٹور کا ہاں پر ہے اسکلیٹن آگیا یہاں سے ارے یا بھائی یہ کیا سسٹم چل رہا ہے یہاں پر اوکی منٹور ارے ایک منٹ ایک اور اسکلیکٹن آ گیا اس اسکلیکٹن کو تو میں پکا مال لوں گا اگر مجھے منٹور نے پیچھے در اٹیک کر لیا گائز میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں ایک منٹ گائز آئیم ٹیٹ بھائی میں مر گیا ارے میں مر گیا ارے رمان بھر آپ لوزر ہو یار اب دماغ حرامت کرو چوب تم لوگ نے مجھے یہ کہاں پر پاس آتا ہے گھنٹا گریف ملے گی مجھے یہاں پر ارے میں کھیلوں گا ارے رمان بھر آپ ٹینچن مت لو میں گریف کو پکا ڈھونڈ کے لاؤں گا گھنٹا چوب تو ڈھونڈ کے لائے گا تو نے دیکھا لیکن چوب ہم لوگوں کو ایڈوانٹیج ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو راستہ پتا ہے ٹھیک ہے ارے رمان بھر آپ بھر میری ہیلپ کرنا ہے چوب آگے کی طرف لیفٹ سائیڈ پہ جا لیفٹ سائیڈ سے راستہ اچھا ہے ارے چلو ٹھیک ہے ارے رمان بھر میں پہلے لیفٹ سائیڈ سے پورا کا پورا راستہ کلیر کرتا ہوں اس کے بعد میں رائٹ سائیڈ پہ جاؤں گا چوب بس ٹائٹن اپ بھوہا سے بچنا ارے رمان بھر فکر ہی مت کو آ رہا ہے باپ رہ باپ یہاں پر یہ سولٹ وارڈ کرو ارے بور بھی میرے پیچھے پڑ گیا ارے بور بھی میری ایک گولی سے نہیں مر رہا یار چوب تو ٹائٹن اپ بھوہا کے ہاتھوں سے مرے گا اس کے ہاتھ کہاں سے ارمان بھر سامب کے ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں چوب بہت دھیان سے دیکھ تو مزاق کر رہا چوب لے گی تو بھارا جائے گا میں تنہی پہلے بتا رہا رہا ارے بھر ایسے کیسے مارا جاؤں گا ٹائٹن اپ بھوہا یہاں پہ تینہ مجھے پتہ ہے ارمان بھر ٹائٹن اپ بھوہا کا دھیان رکھوں گا میں میری بھارے میں اور اس کا موہ فس چکا ہے موہ فس گیا تھا اور چوب نے گولیاں مار کے پیل کے رکھ دیا چوب ٹائٹن بھوہا سے بچنا میں تنہی باہر بھار بتا رہا ہوں اگر ٹائٹن بھوہا نے پکڑ لیا ارے بھائی یہ ویلوسی ریپٹر کہاں سے آگے چوب مار اس کو ارے بھائی یہ کیا پاگل ہو چکا ہے ویلوسی ریپٹر پکا مجھے ماننے کی کوشش کرنا چوب یہاں پر ہر ایک یونٹ تنہی ماننے کی کوشش کر رہا بھائی ویلوسی ریپٹر نہیں یہاں پر سارے کے سارے خون کے پیاسیں مجھے پیل کر رنگ دیا فکر مت کر رہا میں جلی جلی کھیلوں گا چوب کیا کر رہا ہے پاگل ہی ٹائٹن بھوہ کے موہ کے چوب مارا جائے گا چوب کو آپ نے یہ دیکھو ارے بھگیری نانکونڈا بھی آئی رہا ٹائٹن بھوہ بھی آ رہا ہے چوب بھائی یہ تنہی گلتی کر دی ارے ارہمان میں تھوڑی ہیل چلی گی یار ہاں چوب تیری ہیل چلی گی لیکن چوب پیچھے کی طرف جا رہا ہے بھائی پیچھے کی طرف سے کوئی اٹیک کر دے گا ارے ارہمان پہ ایسے کیسے اٹیک کر گا یہ مر کی نہیں رہے ارہمان پہ مجھے تھوڑی آت ہیلپ تو کرو یار ارہمان پہ ہم لوگ کوئی فائر گوٹ کی گریب یہاں پر نہیں ملنے والی یار چوب اگر دھیان سے کھیلے گا تو مل جائے گی بھائی میرے ارہمان پہ یہ بہت خطرناک ہے فائر گوٹ چاند بوچ کے ارہمان پہ یہاں پر اپنی گریب کو بنایا میں کہاں چاہوں یار چوب تو رائٹ سائیڈ بنا چاہے بھائی تو لیفت سائیڈ بھی جا تجھے کہ اتنا پروبلم ہو رہا ہے تو لیفت سائیڈ سے جا کیا پتہ لیفت سائیڈ سے تو بن جا اگر مجھے کچھ ہو گئے یہ دیکھو بھائی سا اگر مر جاؤ اپنے لیفت سائیڈ بھی جان بوچ کے مجھے بھیجے دا کہ میں مر جاؤ ارے میں کیوں تجھے مارنا چاہوں گا بھائی میں بھی تو اوہ بھائی تھا چوب جان چھوڑا ارہمان بھائی اس نے آپ کو مارا تھا میں بھی مروں گا اوہ کہ چوب تو مرنے والا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے چوب تو مرنے والا ہے ارہمان بھائی اپنے باہب یہ دیکھو ارہمان میری پوری کی پوری ہیل چلی گا اپنے جان بوچ کے مجھے لیفت سائیڈ پہ بھیجا چوب اگر تو مار گیا تو پھر اکیلا سنچن بچا ارہمان بھائی پاگل ہوگی گا ارہمان بھائی میں یہاں پر نہیں جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے ارہمان بھائی میں پہلے بتا رہا ہے میرے ساتھ کوئی امید بت رکھنا ہے ارہمان بھائی دماغ خرام ہے کہ سنچن میں نے بھی کھیلا تو بھی کھیلے گا ارہمان بھائی میں یہاں پر نہیں جانے والا دیکھو ارہمان بھائی میں تو فیلیا چوٹا مار مر جاؤں گا ارہمان بھائی یہاں سارے سارے راستے بند ہیں ارہمان بھائی مجھے یاد آگے یہاں پر بہت سارے سکیلٹنز تھے چوب تو اس کریٹنز تو ہوں گے نا کوئی بات نہیں چوب you can do it اوکے چوب نکل گیا لیٹس گو چوب لیٹس گو بھائی صاحب گھدے کی طرح تُو نکلا لیٹرنی تیری تیری ہیل چلی گئی رحمان بھائی مجھے کسی سیکیو جگہ پر کھڑے ہونا یہاں پر کہیں سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے رحمان بھائی دیوار کے ساتھ کونے پر کھڑا ہو کہاں سے کون تا یونٹ آجائے کا مجھے بالکut سمجھ نہیں آرہی چوب سمجھنے کی کوشش مت کر بس چلتا رہے بھائی چلتا رہے اوہ باپ بھائی بہاپ یا رحمان بھائی یہاں پر کیا خطرناک ویپل لگا چوب وہاں پر گولیاں اوہ شوب تُرے سنائپر مل گی کیا ارے گھنٹہ سنائپر ملی گولیاں ملی اوہ باپ بھائی باپ بھائی راستہ پیچھے سے بند کیا کروں گا بھاگنا پڑے گا اوہ بھائی 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 مر گیا سنچر کس کو دیکھو بھائی تجھے جانا پڑے گا پلیز سنچر کچھ کر ارے سنچر تجھے جانا پڑے گا ارے ریار امار میں مجھے مد دیکھو میں یہاں پر نہیں جانے والا ارے سنچر تو کون جائے گا ارے نہیں نیار امار میں پینچین کو بولو پینچین کہاں سے آگیا بھائی یا بیچ میں جو کون چوب بھی ایلمیٹ ہوگا لیکن چوب اور میرے ایلمیٹ ہونے کے بعد سنچر دیکھ تجھے لیفٹ سائیڈ کا بھی اور رائٹ سائیڈ کا بھی پتا چل چکا ہے تجھے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ کہاں پر کون سے یونٹس ہے تو تُو بھائی پہلے سے تیار رہے گا تجھے یہ پتا چل گیا تجھے یہ پتا چل گیا گولیاں کہاں پر کون سی پڑی ہوئی تو بھائی تُو آسانی سے کر لے گا ارے نہیں یار امار میں اس گیم کو کھیلنا ہی نہیں چاہتا ارے سنچر یہ کیسی چوب سمجھا سنچر تجھے کھیلنا پڑے گا ارے نہیں یار امار میں ابھی بھی نہیں کھیلوں گا کچھ بھی ہو جائے مجھے پتا یار امار میں بھی یہاں پر ایلیمنیٹ ہو جاؤں گا اگر میں بھی ایلیمنیٹ ہوگا تو پھر یار امار بھائی فائر گوڑ کی گریبز کو کوئی بھی حاصل نہیں کر پائے گا اس لئے امار میں یہاں پر بلکل بھی کھیلنے نہیں والا گائز تم لوگی یار سنچر کو سمجھاؤ میری بھائی تو یہ مان نہیں رہا اور ابھی بلکل بھی موڈ میں نہیں لگ رہا سنچر دیکھتے کہ اس کا کیا کرنا ہے پانچوی گریبز تو ہم لوگ کو ملی نہیں ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی